پاکستان مدد میں پیش پیش دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کل انکرہ روانہ ہوں گے نو فروری کو شیڈیوڈ آل پارٹیز کانفرنس ملتوی کر دی گے پاکستان کی اسکری قیادت کبھی شام اور ترکیہ میں زلزلہ متاثرین سے اظہار تازیت آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج کی ٹیم خصوصی تیارے پر ترکیہ روانہ آئی ایس پی آر تیارے میں ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف اربن سرچ اینڈ ریسکیو ماہرین سراغ رسا کتے اور جدید آلات بھیجے گئے ٹیمیں بچاؤ اور امدادی کاموں میں حصہ لیں گی میڈیکل ٹیم تیس بستروں کا موبائل اسپیتال قائم کرے گی الیکشن کمیشن صاف شفاف الیکشن کروانے میں ناکام ہے تبادلے اور من پسند تائناتیاں آئین کی خلا ورزی ہیں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیر داخلہ دھمکیا دے کر محول آلودہ کرنا چاہتے ہیں وقت کا تقاضہ ہے ہمیں سر اٹھانا ہوگا سیاسی استحقام میں ناکامی ہوئی تو پاکستان کا پڑا نقصان ہوگا فواد چودری کا کھینا ہے جیل بھرو تحریک میں ہزاروں لوگ ریجسٹریشن کروارے ہیں جیل بھرو تحریک میں جہلم سے سب سے پہلے وہ گرفتاری دیں گے معیشت کی بہتری کے لیے نواز شریف آسیف علی زرداری سمیہ دیگر کے پیسے ملک میں واپس لائے جائیں ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے بار بار الیکشن سے افراد تفریح پیدا ہوگی وزیر بیلوے سادر فیر کا کہنا ہے کہ عوام کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں وہ الیکشن الیکشن نہیں کھیل سکتے مخصوص حالات میں پہلے بھی کئی بار الیکشن ملتبی ہو چکے شاہد خاقہ نباسی بولے کہ احتساب کا سرکس آج بھی جاری ہے جب تک ناب ختم نہیں ہوتی حکومت نہیں چلے گی سیاسی مقدمات بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے خیبر پکتونخواہ میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور گورنر کو چودہ فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیا میڈیا گفتگو میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی حکومت پر تنقید کہا ملک میں فستائیت کا راج ہے حالات کا تغازہ ہے کہ عوام سے نیا منڈیٹ لیا جائے گورنر نصیحت کرنے کے بجائے انتخابات کی تاریخ نہیں ملک شدید سیاسی ادم استحکام کا شکار ہمیں سیاست سے بالتر ہو کر ریاست کا سوچ نہ ہوگا گورنر کے پی حاجی غلام علی کی لاہور میں گفتگو پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے بولے دو اسوبوں کی اسمبلیاں خود توڑی اب الیکشن کا کہہ رہے ہیں مشکلات سے دو چار معیشت پر انتخابات کیلئے اٹھاون ارب روپے اضافی بوجھ ہوگا کراچی بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں دھاندلی کی شکایات الیکشن کمیشن نے متعلقہ ریٹرننگ افسران کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا مختلف پولنگ سٹیشن پر ٹھپے لگانے کی شکایات پر الیکشن کمیشن کا اظہار برہمی کہا میں نام مانوں کا رویہ چھوڑ دینا چاہیے جماعت اسلامی دھرنے دینے سے باز آیا اور کام کرے سماعت 22 فروری تک ملتبی میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی بولے اگر ہم نے دھاندلی یا نتائج بدلنے ہوتے تو سیٹے 130 ہوتی اور میرے کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوتے توشہ خانہ سے تہائی وصول کرنے والی شخصیات کی تفصیلات دینے کی درخواست لاہور ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کے سیکشن افسر کا جواب مدہم قرار دے دیا اور مسترد کر دیا توشہ خانہ کے سرورہ کا بیان حلفی جمعنہ کرانے پر اظہار برہمی 21 فروری تک محلت دے دی جسٹس آسم حفیظ نے کہا آئندہ سماعت پر بیان حلفی جمعنہ کروانے پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان پر فرد جرم نہ لگ سکی مقامی عدالت میں عمران خان کی طیبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ریمارکس دیئے ایسے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے آئید ہوگی الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی وکلا کو ثبوتوں کی تزدیق شدہ کافیاں فراہم کرنے کے بعد فرد جرم کی اگلی تاریخ مقرر کی جائے گی جیل بھرو تحریک عدلیہ سے استثناء اور زمانتوں کی تحریک بن گئی وزیراعظم کے معاونے خصوصیتہ تارڑ کا کہنا ہے مشکل وقت میں عمران خان کو دو ہی کام آتے ہیں بھاگنا پیا چھپنا اب وہ بند گلی میں آگئے ہیں آئیں بائیں شائع نہ کریں عدالت آئیں اور سامنا کریں ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک متوازی اکانومی قائم ہے جو زیادہ مضبوط ہے آج بھی کروڑوں کی ٹرانزیکشنز بیکز میں ہوتی ہیں چیف جسس اسلامت ہائی کورٹ کے آئی ایم ایف سے پالیسی لیول کے مذاکرات شروع ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق آٹھ بڑے اقدامات کے لئے قوانین میں تبدیلی کا شریعہ التحقیہ جائے گا بجٹ خساروں میں پانچ فیصد کمی لانے کے لئے نئی پالیسی تحقیہ ہوگی اہل خانہ کے علاوہ آلہ سیول و فوجی حکام اور سماج شخصیات شریک ہوئیں تدفین آرمی قبرستان میں کی جائے گی پر وز مشرف کا انتقال دبائے کے اسپتال میں ہوا میت کے ساتھ ان کی اہلیاں بیٹا اور بیٹی بھی وطن آئے دوسری جانے وزیر ریلوے خاجہ ساد رفی کہتے ہیں ملک بھر میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے ورنہ افرہ تفریح پیدا ہوگی الگ لگ انتخابات سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے پہلے بھی مختلے مغاقہ پر انتخابات التواہ کا شکار ہوئے پی ڈی ایم کی کوئی بھی جماعت الیکشن سے نہیں بھاگ رہی کہا کہ ہم نے الیکشن پہلی بار نہیں لڑنا بغیر کسی وجہ کے اسیملیاں توڑیں اب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے ادروائز کیاوس کریئٹ ہوگا ایک نیا بہران پیدا ہوگا پاکستان بہرانوں کا متمل نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہے جو معاشی بہران ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ بھی ایک بہترین سلاب کی طرح ہے جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا رہا ہے تو ایسے پہ مزید تقسیم کا باعث بنے گی یہ چیز اگر یہ الگ الگ ہوا اس ملک میں پہلے بھی مختلف مواقع پر انتخابات جو ہیں وہ التوا ہوا اس کا اس التوا کی بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی الیکشن سے ہم دورنا چاہتے ہیں الیکشن پہلی بار لڑنا ہے الیکشن بدترین آرات میں بھی لڑا ہے الیکشن سے پی ڈی ایم کی کوئی جماعت نہیں بھاگتی کیونکہ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں کئی الیکشن لڑ چکی ہیں جیتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں عمران خان کی یہ فطرت ہے اگر اس کی آپ ایک بات مانیں گے وہ دوسرا مطالبہ کرے گا دوسرا مانیں گے وہ تیسرا کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرض جو ہے وہ بغیر وجہ بتائیں اسیمبلی توڑ دے وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلہ ہو آپ وجہ بتائیں کون سے ایسے حالات تھے کہ پنجاب اسیمبلی اور خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی آپ نے توڑ دی